دوستوں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آئی تک دنیا میں بہت سی عظیم شخصیات آئی ہیں انہوں نے دنیا کو اپنی ایک الگ نظر سے دیکھا اور ایسے ایسے کارنامے سے انجام دیئے جو کئی صدیوں سے انسانی دلچسپی اور حیرانگی کی وجہ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے خود کو اپنے فیلڈ میں ماہر کرنے کے لیے کئی حیران کن طریقوں اور عداد کو اپنایا آج کی ویڈیو میں ہم ان عظیم شخصیات کی کچھ ایسے ہی عجیب و غریب عداد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لاجمی دیکھئے گا سیلوڈر ڈالی ایک مشہور حقیقت پسند مصور تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت اپنے ایک ہاتھ میں چابی لے کر سویا کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ چابی ان کے لا شعوری یعنی سب کانشنس مائنڈ کو کھول دے گی اور ان کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھا دے گی ڈالی کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ چابی ہاتھ میں لے کر سو جانا رات کو گرنے اور انہیں جگانے کا سبب بنتی ہے نمبر دو نیکولا ٹیسلا سلیپنگ آنی ٹو آورز آنائٹ نیکولا ٹیسلا اپنے وقت کے مشہور و معروف انونٹر تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں سونا پسند نہیں تھا اور یہ رات کو صرف دو گھنٹے ہی سویا کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس سے زیادہ سونا وقت کا زیادہ ہے اور وہ راتوں کو جا کر اپنی نئی نئی انونٹرز پر کام کیا کرتے تھے اور ان کا یہی طریقہ کار انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنائے رکھا نمبر تھری بیتھوون کاؤنٹنگ کافی بینز بیتھوون ایک مشہور میوزک کمپوزر تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں اپنی کافی بنانے سے پہلے کافی بینز کو گننے کی عجیب عادت تھی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ہر کافی کے کپ میں صرف ساٹھ کافی بینز ہی ڈالے جائیں اس لیے تعداد کو یقینی بنانے کے لیے یہ خود بھی نہ کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے فوکس کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے نمبر فور لیناڈو ڈاوینچیز میرر رائٹنگ ٹیکنیک لیناڈو کا شمار مگرد کے ذہین ترین انسانوں میں ہوتا ہے وہ ایک اٹیلین پولیمیت تھا مطلب وہ کسی ایک میں نہیں بلکہ کئی سارے شعبوں میں ماہر تھا ان کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اُلٹا لکھا کرتے تھے مطلب رائٹ سے لیفٹ کے طرف لکھا کرتے تھے جس سے ان کے لکھے ہوئے الفاظ بھی اُلٹے نظر آتے تھے جنہیں سیدھا پڑھنے کے لیے دوسری طرف ایک ریفلیکٹیو میرر یعنی آئینے کے استعمال کیا جاتا تھا انہوں نے صرف لکھنے میں ہی نہیں بلکہ اپنی بہت ساری پینٹنگز میں بھی یہی ٹکنیج استعمال کی تھی وہ ایسا کیوں کرتے تھے اس کا صحیح سے جواب تو آج تک کوئی نہیں دے سکا لیکن کوئی سکورس بتاتے ہیں کہ وہ اپنے لکھے ہوئے نوٹس کو پرائیویٹ رکھنے اور چوری ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے فیس بک کمپنی کے آنر مارک زکبر اکثر گری شرٹ پہنے کی وجہ سے موضوع بحث بنے رہتے ہیں مارک کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بروزانہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں اس چیز کو ڈیسائٹ کرنے میں بنا بقت اور انرجی ضائع کرنا بلکل پسند نہیں کرتے اس لیے باکسر سیم کلر کی شرٹ ہی پہنتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹائم اور انرجی کو سیو کر سکیں اور اسے پروڈکٹو کاموں میں لگا سکیں دوستو کس شخصیت کی کون سی عادت آپ کو زیادہ عجیب یا پھر متاثر کن لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لیٹس انکور کو سبسکرائب کریں